جب آپ کے اندر یہ ڈر پیدا ہو گیا اللہ رب و عزت کا تو پھر حکم ہے کہ سچوں کے ساتھ اور سچوں کے ساتھ نہ رہے تو پھر بھی گمراہی کا ڈر ہے اگرچہ اللہ کا ڈر دل میں موجود ہے لیکن اگر سچوں کا دامن نہیں تھاما تو پھر بھی گمراہ ہو سکتے ہو اسی لئے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دو چیزیں دے کے گئے قرآن اور اہلت ہے قائن کے ساتھ تمسک رکھو اگر گمراہی سے بچنا چاہتے ہیں میرے محترم دنیا نے بڑی کوشش کی اس کو جدا کرنا کہ یہ دونوں آپس میں جدا ہو جائیں لیکن چونکہ اللہ رب و عزت نے ان کو اکٹھا رکھا تھا تو وہ یہ اکٹھے ہی رہے کبھی علیہ بن عبی طالب علیہ السلام کو پچیس سال تک خاموش رہنا پڑتا ہے لیکن جب کبھی قرآن مجید کے حکم کی خلاف برزی ہونے لگتی ہے یا قرآن کی عزت برباد ہونے لگتی ہے تو علیہ بن عبی طالب کے دروازے پہ آنکھ اسلام کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں آپ ہماری احمدت حسن کے دور میں بھی ایسے ہی رہا امام حسین علیہ السلام کے دور میں بھی ایسے ہی رہا اور چلتے چلتے پہنچ گیا یہ سلسلہ امام حسن عسکری علیہ السلام حسن عسکری علیہ السلام حر موقع پہ انہوں نے قرآن کی عزت دین کی عزت کو بحال رکھا امام کہتے ہی اس کو ہیں جو دین کی عزت کو بحال رکھے دین کی شان دین کی عزت کو ہر حالت میں بحال رکھے امام مظلوم کربلا نے ایک طرف دین رکھ کے دوسری طرف اپنی عزیز و اقربا سب کو قربان کر کے دین کا ایک رتبہ بتایا دین کا ایک مقام بتایا دین وہ ہے جس پہ میں سب کچھ بھی قربان کر سکتا ہوں میں اپنے آپ کو بھی قربان کر سکتا ہوں دین کی ایک عزت بتا ہے بس ایسا ہی سلسلہ جو ہے وہ ہر امام کے دور میں رہا کہ جب دین کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی جاتی تھی یا دین کی بے عزتی کا موقع آتا تھا تو وہاں اہل بیت علیہ السلام کی کوئی نہ کوئی فرد موجود ہوتی تھی جو دین کی عزت کو بحال کرتا اور ایسا موقع آیا میرے محترم کی امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور میں کہ ایک شخص اس نے قرآن مجید کے متعلق اپنی تحقیق پیش کی اور تحقیق اس انداز سے پیش کی کہتے ہیں قرآن مجید میں تضاد ہے اس کی کچھ آیتیں کچھ کہتی ہیں اور دوسری آیتیں کچھ کہتی ہیں اس کے احکامات آفس میں انتقراتے ہیں ایک مقام پہ قرآن کچھ کہتا ہے دوسرے مقام پہ کچھ کہتا ہے تو یہ بات پہنچی امام حسن عسکری علیہ السلام تک اور امام علیہ السلام کو قطرہ لائق ہوا کہ یہ تو لوگوں کو خراب کرے گا ان کے نظریات خراب کرے گا تو امام علیہ السلام نے ان کے اس ساشی کے کچھ شاگرد جو ہیں ان کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ گت مہارا استاد یہ کام کر رہا ہے اس حق پندی نام تھا اس کا کہ تمہارے استاد نے یہ کام کیا ہے کہ اس نے قرآن میں تضاد ثابت کیا کہ قرآن میں تضاد ہے ایک جگہ پہ قرآن بات کرتا ہے دوسری جگہ پہ اسی بات کی محالفت کرتا ہے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم اس کے شاگرد ہو تم نے کبھی اس کو رکا نہیں کہتے ہیں جی وہ ہم سے زیادہ پڑے لکھے ہیں ہم ان کو کیسے روک سکتے ہیں ہم ان پر کیسے اتراز کر سکتے ہیں کہا اچھا ان کو روک نہیں سکتے تو ان سے ایک سوال تو کر سکتے ہو کہا ہاں سوال تو کر سکتے ہیں کہا جب وہ اپنی کتاب کا ذکر کرے جو رائٹر ہوتا ہے اس کو بڑا شوق ہوتا ہے اپنی کتاب کا ذکر کرنے کا وہ بار بار اپنی کتاب کا ذکر کرتا ہے اپنی تصریف کو بیان کرتا ہے جی میں نے یہ کتاب لکھی میں نے یہ کتاب لکھی میں نے یہ کتاب لکھی تو وہ بھی اپنے شاگردوں سے بیان کر رہا ہے کہ میری کتاب جب چھپ کے آئے گی تو یہ ہوگا تو وہ ہوگا تو ایک مرتبہ شاگرد جو ہیں وہ امام علیہ السلام کے اس سوال کو جو امام نے بتایا تھا امام فرماتے ہیں کہ سوال یہ تم نے یہ کرنا ہے تم نے اسے پوچھنا ہے کہ تم نے جو قرآن میں تضاد ثابت کیا ہے کیا قرآن مجید کا جو تم نے تضاد ثابت کیا ہے یہ تجھے اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہے وہ کوئی حکم جو ہے وہ پہنچا ہے جو تم نے معنی مراد لیا ہے اور تضاد کو ثابت کیا ہے تمہارے ساتھ اللہ تعالی نے بات کی ہے اگر بات نہیں کی تو تم نے کیسے اندازہ لگا لیا کہ اس کا معنی یہ ہے اور اس جگہ پہ یہ ہے تم نے کیسے اختلاف کو ثابت کر لیا جبکہ اللہ تعالی کی تم سے بات نہیں ہوئی یا تمہارے پاس کوئی ایسی دلیل یا کوئی فرشتہ نہیں آیا تو تم نے کیسے قرآن سے تضاد ثابت کر لیا تم نے یہ سوال جو ہے اس سے کر دینا تو شاگردو نے سوال کر دیا کہ بتائیے کہ جو معنی آپ نے مراد لیا ہے ایک جگہ میں کیا اللہ رب العزت کی مراد بھی یہی ہے تو وہ خاموش ہو گیا کہتا ہے یہ تم سے سوال کس نے کہا یہ تم سے بات کس نے کہا شاگرد کہتے ہیں کہ بس ہمارے ذہن میں ہی آگئی ایسے ہی کہا نہیں تم میرے شاگرد ہوں مجھے پتا ہے تمہارا دماغ کتنا ہے یہ تم سے کسی آؤل شخص نے کہا ہے سچ سچ بتا دو اب تو حالات تبدیل ہو گئے ہیں اب میرا دماغ بدل گیا ہے لو تو کتاب کو اور جلا دو اس کو ختم کر دو اب بتاؤ کہ کس نے تمہیں یہ بات کہی تو کہا امام حسن عسکری علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا امام حسن عسکری علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ تم نے یہ سوال کرنا ہے تو اس شخص نے کہا اسحاق کردی نے کہا کہ مجھے ایک قسم ہے ان کی حضبت کی کہ مجھے یقین تھا کہ یہ انہی کے دروازے سے ہی ایسا اعتراض جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے یہ انہی کے دروازے سے ایسا سال جو ہے وہ ہو سکتا ہے کوئی اور بندہ کشی میں جرت اور طاقت نہیں مجھے 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 آل محمد کے صدقے سے امام حسن عسکری علیہ السلام نے ہر ممکن کوشش کی لیکن جو حاکم تھے انہوں نے نہ ماننا تھا نہ مانا لیکن ہم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے ہم اپنے امام کی بات کیوں نہیں مانتے ہیں میرے مہترم آپ سے دست بستہ عرض یہی ہے کہ اپنے آئمہ کے فرابین کے مطابق زندگی گزاروں اس میں لطف ہے اس میں بڑا انسان کو ایک عجیب سی انسان کو جو ہے وہ کیفیت جو ہے وہ محسوس ہوگی آپ کو آپ کے دل میں ایک عجیب سا جو ہے وہ آپ کے دل جو ہے وہ نورانی ہو جائے گا جب آپ امام کے کسی فرمان پر عمل کریں اس وقت انسان جو ہے وہ صحیح حبدار بن سکتا ہے انسان صحیح جو ہے وہ جب ان کے نقشے قدم پر چلتا ہے تو انسان صحیح معنوں میں ان کا محب ہو سکتا ہے ورنہ دعویہ ہے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اگر ان کے فرمان کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے پھر ہمیں حق ہے جب ان کے فرمان کے مطابق زندگی گزار رہے ہوں پھر ہمیں حق ہے خوشی کرنے کا پھر ہمیں حق ہے نعرہ لگانے کا پھر ہمیں حق ہے سلواتیں بھیجنے کا پھر ہمیں حق ہے ان کا ہر جگہ پہ ذکر کرنے کا اگر میرا کردار داغدار ہے اگر میرا دامن داغدار ہے تو پھر میرے محترم جس جگہ سے میں گزروں گا وہ دیکھ کے لوگ کہیں گے یہ اہلِ بیت کا ماننے والا ہے یہ اہلِ بیت کا ماننے والا ہے میرے محترم جب کبھی بھی کسی اہلِ بیت کے ماننے والے کو کوئی بے نماز دیکھتا ہے تو یہ ضرور اعتراض کرتا ہے کہتا ہے مانتے نمازیوں کو ہیں اور خود نماز نہیں پھٹتا مانتے روزہ داروں کو ہیں اور خود روزہ نہیں رکھتے یعنی جو دشمن ہے وہ بھی سمجھتا ہے کہ ہر نیک کام ان کے رہبر اور رانماء ہستیوں کے ساتھ ہی منصوب ہے کسی غیر کے ساتھ نہیں ہے سلوہ پر اللہ 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 علاہ وسلم محمود محمود nou عزاد و عزاد معاملہ کو اپنے بارتا تھا نحور فرمادین احمد و عزاد و عزاد ذاتی گرمی قام بناتر سے اگر ہوتا ہے اپنات بات ادا کرنے حرام کاموں سے بچنے کی توفیر فرماد ممبر میمہ تظہر جلد جلد فرمادین امسخ قول کی جالشہ بیشی شماد فرمادین ربنات قبل منا ابن کنت سمیل علیم لہتزہ راواعی حروقالیہ بدا ہم رسول اللہ محمد اللہ محمد نعنی مکمین اللہ محمد نعنی مصالت نعنی حیرت نعنی محمد